بانی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر کیسے امادہ ہوئے سنو نیوز نے پتہ لگا لیا ہے ذرائق کے مطابق وزرعالہ خبر پکتوں خواہ علی امین گنڈاپور نے دوسری ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو کائل کرنے کا آغاز کیا پانچ مسلسل ملاقاتوں کے بعد علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کو کائل کرنے میں کامیاب ہوئے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ دیں گے یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر پی ٹی آئی کو کیسے یہ خیال آ گیا جب یہ الیکشن ہوئے تو الیکشن کے بعد جو حکومتیں بنی بلخصوص کپی کے حکومت تو اس کے بعد وزرعالہ خیبر پکتوں خواہ علی امین گنڈاپور جو کہ بانی تحریک انصاف کے انتہائی قریبی ساتھوں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے انہوں نے ملاقات جو دوسری کی اس میں ان کو کائل کرنے کی انہوں نے وہی سے کوشش شروع کی کہ مذاقرات کے بغیر اب آگے بڑھنا انتہائی پارٹی کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے اور حکومتی معاملات میں بھی جس کے بعد انہوں نے جب پانچویں ملاقات کی ہمارے جو ذرعائیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا انہوں نے بانی تحریک انصاف کو کائل کیا مذاقرات کے حوالے سے جس کے بعد بانی تحریک انصاف نے جب مزید نام مانگے علی امین کے ساتھ انہوں نے مزید نام شبلی فراز کے دیئے اور عمر ایوٹ کے دیئے جو کا مزیشنٹر قومی اسمبلی بھی ہیں اور ہمارے ذرعائیں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اب یہ جو مذاقرات کا پروسس ہے اس پر جب بین سگنل بانی تحریک انصاف کی طرف سے علی امین گنڈافور کو دیا گیا تو اس کے بعد اس کی کوششیں بھی شروع کر دی گئی ہیں جس کا بارہہ اظہار وزرعالہ علی امین گنڈافور کر بھی چکے ہیں ہمارے جو ذرعائیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بانی تحریک انصاف میں جب ان کو اختیارات دے دی ہیں مذاقرات کے حوالے سے تو اب اس پر کام جاری ہے اور جلد اس کے نتائج برامت ہونا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی بانی تحریک انصاف جو ہیں بہت شکریہ آپ نے امیڈ کیا یاسر